پسلا کرلو اب جب تم اس دیوانے کو دیکھتے ہو جو ہزار دو ہزار کلومیٹر سے دور آیا ہے تو آپ کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری بات کرنے والا ایک پاگر انسان ہے جو میرے جذبات کو سمجھتا ہے مگر یاد رکھو مگر یاد رکھو میری زندگی کب چلاف کل ہو جائے مجھے نہیں معلوم مگر میں یہ چالتا ہوں کہ مجھ سے بہتر مجھ سے خابل مجھ سے جیالے اس شہکاوتی کی سرزمین پر منلس کے پیدا ہو جائیں گے تو انسان اللہ تعالی انصاف کے دور کا آغاز ہو جائے گا اسی لیے ہم نے میرے چھوٹے بھائی جمیل کو ہم نے کنوینر بنایا ہے یہ کوئی پاٹی کا نہیں ہے جمیل کی خادریت یہ ہے کہ جمیل تعلیم کے میدان میں کام کرتا ہے اسی لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے آپ کریں گے اچھا ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بچے سکول سے باہر ہے تو کون ہے دو ہزار سنرہ میں ایک سٹڈی ہوئی تھی کیل ساکھ کیا کر رہے ہیں کوئی بات ہے اپنے گھر کی فکر کرو اپنے گھر کی فکر کرو اور ہمارے جانتے بات پروفریس کے لوگ ضرور بولیں گے ہیں آپ کو یہ اوے سی آئے تھے یہاں پر یہ اوٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں میں سے فشنا چاہ رہا ہوں کہ جب تم کو سبتہ میلی بیدان سباہ کے چناؤں کے بعد جب پارلیمنٹ کے چناؤں ہوئے بس ہو بیلور کے بیٹے کو الیکشن میں کہہ اس کیوں شکست ہوئی وہ کیوں ہار گئے ہماری وجہ سے ہارے جب اکیہ منتری کا بیٹا ہار گیا تو کس نے اس کو دھوکہ دیا کس نے دھوکہ دیا انہوں کو میرے عزیز دوستوں اور مزروں لوگ یاد رکھئے آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کریے تاکہ آپ کی رہائی کوئی لڑ سکے کوئی آپ کی آواز اتھا سکے کوئی ہمارے نوجوانوں کو مایوسی سے بچا سکے کوئی ہمارے نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کر سکے کوئی ہمارے نوجوانوں کو ان کی منزل دکھائے کوئی نوجوانوں کو بھارت کی رکھتنسر میں ہوں گے بھارت سے مزبوک کرے بھارت کے سمبیدان کی خوبصورتی کو کوئی سمجھائے کہ بھارت کے سمبیدان میں سب بڑا بنائیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور قصدروں آپ کے اس یہاں پر بیدان سبا میں وف کی زمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا ہے وف کی زمین پر بہت سے لوگ کنٹرول کرتے ہیں اگر آپ یہاں سے منزل اس کو مضبوک کریں گے تو انشاءاللہ وطالہ وف کی زمین اس کے واقف کے بنسے کے مطابق استعمال کی جائے موسیقی